ملک میں عام انتخاب دو ہزار چوبیس کی تیاریاں الیکشن کمیشن نے سیاست جماعتوں کا مطالبہ مان لیا کاغذات نام زدگی جمع کرانے کی تاریخ میں دو روز کی توسیح کر دی گئی چوبیس دسمبر تک اب کاغذات جمع کروانے جا سکتے ہیں سیاست جماعتیں مخصوص نشستوں کی ترجیح پیلس بھی چوبیس دسمبر تک دے سکتی ہیں کاغذات کی جانج پرتال پچیس سے تیس دسمبر تک ہوگی الیکشن کمیشن نے نظرستانی شدہ شروع چاری کر دیا آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کا سیاستی دنگل بالی پی ٹی آئی آبائی حلقہ میاوالی سے الیکشن لڑیں گے این ای نواسی میاوالی سے سابق چیرمن پی ٹی آئی کے کاغذات نام زدگی جمع کراتیے گا یوسف رزاگلانی این ایک سورتالی سے انتخابی میدان میں اتر آئے سابق وزیراعظم نے کاغذات نام زدگی جمع کر آئے انشاءاللہ عوام کی بھرپور حمایت کی پیپل پارٹی کامیابی حاصل کرے گی سابق وزیراعظم کی میڈیا سے گفتگو انشاءاللہ عوام کی بھرپور حمایت ہمیں حاصل ہے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہاری اکثریت سے کامیابی جنوبی پنجاب کے انتخابی پچھ پر بڑے سیاسی کھلاری میدان میں اتر آئے عبدالعلیم کان نے این ایک سو سنتاریس چوہانیوں سے الیکشن لڑیں گے لیگل جیم نے کاغذات نام زدگی جمع کراتیے این ایک سو سنتاری پورٹ ادوسر پیپلز پارٹی کے جیال سیاسی اکھارے میں ملک رضا روبانی اور ہنا روبانی کر کے کاغذات جمع کراتیے گئے کاغذات نام زدگی وصول اور جمع کرانے کا تیسرہ روز این اے اکسو باون شجابات سے آٹھ امیدوار کاغذات نام زدگی جمع کراتیے پیپلز پارٹی کے سید عبدالقادر گلانی بھی شامل دوست محمد سوسا نے ڈی جی خان کے چار حلکوں سے کاغذات نام زدگی جمع کراتیے بہاون پور کے حلکہ این اے اکسو آٹھ سٹھ سے سیس امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے محمد خان ڈاہا نے این اے اکسو پینتالیس خانیوال اور این اے اکسو چھپن بریوالہ سے چودری نظیر میدان میں ہوتا رائے ششتیاں سے پیپلز پارٹی کے رانہ انتظار نے دو سیٹوں پر کاغذات جمع کراتی ہے عام انتخابات 24 جنوبی پنجاب میں الیکشن کی گہمہ گہمی قومی نشستوں کے لئے کاغذات نام زدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری مرکزی چیئرمن کسان اتحاد کالید سینٹی فوٹو باس سے کاغذات نام زدگی جمع ملتان میہ والی لیہ صادقابات اور کروڑ لال ایسن سمیت جنوبی پنجاب کے دیگر حکومی حلقوں سے بھی آج پروری کے الیکشن کے لئے امیدواروں نے کاغذات نام زدگی جمع کروا دیئے عام انتخابات جنوبی پنجاب میں سیاسی سرگرمیاں اروج پر امیدوار کاغذات نام زدگی جمع کرانے میں مصروف پی پی دو سو پندرہ اور پی پی دو سو سولہ ملتان پی پی دو سو چپون بہاولپور پی 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 پچاسی اور پی پی ستاسی میہ والی پر کاغذات جمع یہ ازمان کے حلقہ پی پی دو سو سنتالس اور پی پی دو سو آٹالس سے تمام پارٹیوں کے امیدواروں نے کاغذات جمع کروا دیئے شجا آباد سے خاتون امیدوار نے سبائی حلقہ دو سو چھاسر سے کاغذات جمع کرائے جنوبی پنجاب کے دیگر سبائی اسمانی کی نشستوں کے لیے بھی کاغذات جمع کرانے کا سلسلہ جاری این اے ایک سو پچاس شہر ملتان کا دوسرا بڑا اور اہم حلقہ اہلیان حلقہ کچھ سیاستدانوں سے ناراض تو کچھ سے مطمئن مکین ساف پانی کی ادم دستیابی چھوٹی پھوٹی سڑکوں سے پریشان مقصد سیاستے جماعتے حلقہ سے قسمت آزمانی کو تیار این اے نوے نیاواری مسائلستان میں تبدیل علاقہ مکینوں کے مطابق چار سال سے یونیورسٹی کو آرازی ایلوٹ نہیں ہوئی سوئی گیس کے حوالے سے بھی مسائل ختم نہیں ہوئے این اے ایک سو چوراسی ڈی جی خان بھی مسائل سے دو چار سڑکے خستہان سیورش کے ناقص انتظامہ محسن سوید نے ایک اور وعدہ وفا کر دیا ملتان میں دربال شاہ شمس رحمت علاقہ کی اپگریڈیشن شروع ترقیاتی کاموں پر چار سن اپنے ملین روپے کرچ کیے چھائیں گے ہیدراباد سے آئے ہیں دربال پر کام دیکھ کر بہت کچھی ہوئی زائرین کا اظہار تشکر ملتان میں جاری ترقیاتی کام تکمیل کی جانے کامزن کارڈیالوجی ہسپتال کا توسی بلوک چھ مارکی ریکارڈ مدت میں مکمل چڑن ہسپتال ایمجنسی بلوک بھی ریکارڈ مدت میں پھال نوی اندھر میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل یقینی بنائی گئی نئے سال میں مزید ترقیاتی منصوبوں کی رفتار تیز کرنے کا فیصلہ پنجاب حکومت کا دوہزار چوبی سے سو پیسٹ اے ریجسٹری کی احکامات جاری کمیشنر ڈیجی کان کے ذریعے صدارت اجلاس ریونیو اور دیگر معاملات کا جائزہ ڈیویجن بھر کے معاذات کو آن لائن کرنے کا ٹاکس مطالقہ سران کی حوالے گیر کانونی ہاؤزنگ کالونیز کے خلاف کاروائی اور سرکاری واجبات کی وصولی کے بھی احکاماتی ہے جنوبی پنجاب میں پورڈ اوثورٹی کی کاروائیاں پورڈ سیفٹی ٹیم کا مین روڈ نوہ کورٹ خاندپور میں کریانہ سٹور پر شاپا تیرہ سو ساشے گود کا تلس کریانہ سٹور مالکان کو بیس ہزار سے جرمانا تنفا کی ادم ادائیگی پر اسلام اینورسٹی بہابلپور کے احسابزہ کا احتجاج اورڈ کیمپس کے سامنے دھڑنا جاری پوری ادائیگی کا مطالبہ مطاہرین نے کہا کہ رمامہ آدھی تنفا آدھا کی سی پیو ملتان سادکڑی کی زیر سدارت پرائم میٹنگ سی ٹیو راو نیم سمیت مختلف ٹی وی این سے پولیس افسران کی شرکت جرائم کی صورتحال اور پولس کارکردی کی کجائزہ سائرین کو بروقت انصاف پرائم کرنے کی ہدا ہے محولیاتی آلوگی کے خاتمے کیلئے درخت ناگزیر آجیازب پاک ملتان میں پی ایچ اے کے زیر احتمام شہرکاری مہم ایڈیشنل سیکیٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب کی خصوصی شرکت رانہ اخلاق نے کہا کہ نگرہ وزریالہ کے احکامات پر ملک کو سی سبزوں شاداب بنائیں گے خواتین کو مہر سکھانے اور خود مفتار بنانے کامیشن دیسٹرک انڈسٹریل ہوم سرنسدار نے نئے داخلوں کا آگاز کر دیا تین اور شے ماہ کے سکل پورسز میں خواتین کو مفتاق را دیا جائے گا طالبات کو کوکنگ، ڈیوٹیشن، ٹیلرنگ سکھائے جائے گی سلطان میں بینائی سے محروم طلبہ کے لیے تربیتی ورکشاپ شے روزہ ٹریننگ کا مقصد رہن سہن کی تربیت میرا شے پرسن محمد بن قاسم پرسچ سادیا کرمانی کہتی ہے خصوصی افراد کو خود مختار بنانا جاتے ہیں مسیحی بیرادری کے خوشی میں برابر کے شریک بھاوتورز ویس مینشمنٹ کمپنی میں تقریب کا نکاح کیا گیا کرسپس کے حوالے سے کیک کٹا گیا تحایت بھی تقسیم ملکی درقی میں مسیحی بیرادری کے کتار کو سراہا گیا کھیل کے میدان میں صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ انجاب ہائیوے ملتان ریجن کے ذریعے اسمان سپورٹس ویسٹیول کرکٹ مقابلوں میں ملتان ریجن فائنل میں پہنچ گیا رسطہ کرشی کے مقابلوں میں پہنچ آباد نے فائنل پلے کولپائی کیا اور نیا چنر میں دس روزہ سالانہ کرسپس پرپورٹ ٹورنمنٹ کا آغاز کیا گیا بریسٹر پترز دیوان اور مذہبی رہنوا اشک ناس مقصود نے ٹورنمنٹ کا اصطاق کیا ٹورنمنٹ میں ٹوپس ٹی میں شرکت کریں گی ٹورنمنٹ کا اصطاق کیا گیا ٹورنمنٹ کا اصطاق کیا گیا ٹورنمنٹ کا اصطاق کیا گیا ٹورنمنٹ کا اصطاق کیا گیا